سپیشل میں خوش آمدید یہ نا گھر میں کئی دفعہ ایشو ہوتا ہے جی گوشت لے کے آنا ہے تو پتا چلتا ہے گئے سے کٹے کا گوشت لینے وہ لے کے آئے ہیں بچڑے کا گئے سے بکرے کا گوشت لینے وہ لے کے آئے ہیں وہ بکری کا تو بڑی عجیب سی صورت حال ہوتی ہے تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہماری ڈیلی روٹین سے لیٹیڈ ہے تو یہ گوشت سنیے گا آخر تک سنیے گا اچھا جی گوشت ہم ادوز بان میں کہتے ہیں اور میٹ ہم انگلش میں کہتے ہیں میٹ جو ہے اس کے باہر میں یہ ہے کہ میٹ کی ایڈلٹیشن ہوتی ہے ایڈلٹیشن مطلب یہ کہ ہم صحیح صحت مند گوشت کے نام پر جب اس میں بیمار جانور کا گوشت ایڈ کر دیتے ہیں یا بیمار جانور کو ہم سلاٹر کرتے ہیں یا کسی اور جانور کا گوشت کہہ کہ کسی اور جانور کا گوشت ہم سیل کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹ ایڈلٹیشن اور پاکستان کا جو آئین ہے نائنٹین سیونٹی تھری کا جو شکر ابھی تک بچا ہوا ہے اس کے مطابق یہ قانون انچور میں اب گوشت جو ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں آپ اگر اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے فائدے کی بات ہے جیسے یہ جو ہم کہتے ہیں لفظ مٹن استعمال کرتے ہیں یہ جو مٹن ہے یہ عام طور پر میل شیپ کے گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ایج تقریباً ٹیکنیکلی ایک سال تک ہوتی ہے تو یعنی بکرے کا گوشت ہے یا سوری اسی طرح ہی تو اس کو ہم کہتے ہیں جی مٹن اسی طرح یہ جو آپ کہلیں کہ بکری کا گوشت ہے اس کو ہم ایک ٹیکنیکلی نام دیتے ہیں چیویون کا اس کو ہم مٹن نہیں کہیں گے اسی طرح یہ جو گائے کا گوشت ہے اس کو ہم کہتے ہیں یا کیٹل میٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیف لیکن جو بفلو کا گوشت ہے دونوں بڑا گوشت میں آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کارا بیف اسی طرح جو ینگ کیٹل ہے یا یہ ینگ بفلو کا وہ کاف ہے اس کے گوشت کو ہم کہتے ہیں ویل اور اسی طرح جو گھوڑے کا گوشت ہے اگرچہ ہمارے یہاں پر گھوڑا کھایا تو نہیں جاتا یہ ایران اور ان جگہوں پر کھایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چیو لائن تو یہ جو گوشت ہیں کی مختلف ٹرمنالوجیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ گوشت لینے گئے ہیں تو how can you define how can you understand کہ یہ جو گوشت ہے آپ کے سامنے چونکہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جی یہ کیمیکل ٹیسٹ ہے تو یہ فلان ٹیسٹ ہے چونکہ ہم جب گوشت لینے جاتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نائی کسائی ہمیں اتنا پاس آنے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہو جی پیسے بڑھا ہو تو گوشت لہو تو جاؤ شبش عام طور پر جو آپ کہنے کہ بھیڑ کا گوشت ہوتا ہے وہ بیسیکلی پنکش ہوتا ہے لیکن جو بکری کا گوشت ہوتا ہے وہ پیل ریڈ ہوتا ہے مطلب اس میں ریڈشنیس زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھیڑ کے گوشت میں کوئی ٹپیکل سمیل موجود نہیں ہوتی لیکن بکری کا جو گوشت ہوتا ہے نا اس کے گوشت میں ٹپیکل سمیل ایک ٹپیکل آرڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھیڑ کے گوشت پہ جو چربی ہوتی ہے وہ تھوڑی فرم ہوتی ہے سخت ہوتی ہے لیکن بکری کے گوشت پہ جو چربی ہوتی ہے نا وہ سخت نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ خیر آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اگر اب میں بات کروں کیٹر کی کیٹر کا جو گوشت ہوتا ہے گائے کا گوشت ہو گیا اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈش ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک بات اور جو گائے کے گوشت پہ چربی ہوتی ہے وہ یلوش ہوتی ہے اور کوئی ایسا چیز کی سمیل موجود نہیں ہوتی لیکن جو بفلو کا گوشت ہے جس کو ہم نے کارا بیف کا نام دیا تھا وہ ڈارک ایڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو چربی ہوتی ہے یہ بڑا ایک مطلب کیپریسٹک پوائنٹ ہے اس کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ وائٹیش ہوتی ہے وہ اس کا کٹا ہے یا بفلو اٹسیلف ہے اس کے اوپر وائٹیش وہ فیٹ ہوگی لیکن جو فیٹ ہے ایڈا یلوش فیٹ ان دی کیس اف کاؤ اور دا وائٹ فیٹ ان دی کیس اف بفلو دونوں میں جو یہ چربی ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے یہ وہ پلپلی سی وہ وہ نہیں ہوتی اور گوشت میں ہے سچ کوئی سمیل موجود نہیں ہوتی اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں that is important یہاں پہ نہ پتا چلتا ہے اور یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ گوشت لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ گوشت گھر لے آئے ہیں تو کوئی اور دیکھتا ہے how can he differentiate تو اس کے اندر اب ایک بات ہوئے میں نے ایک لفظ ابھی تھوڑی دے پہلے استعمال کیا تھا wheel wheel وہ گوشت ہوتا ہے جو بڑے چھوٹے جانور کا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ پہلے کٹے پالے نہیں تھے جاتے تو وہ نہ کوری حریم والے یا وہ جو ہیں باٹی روائے بیٹھے ہوئے ان کی حریم کی وہ نہ وہ دیجکیوں میں جلے جاتے تھے wheel جو ہوتا ہے یہاں پہ basically adultation زیادہ ہوتی ہے young cattle یا buffalo کے گوشت کو عام طور پہ mutton کہہ کے sale کر دیا جاتا ہے چونکہ یہاں پہ بھی اس کا جو color ہوتا ہے pinkish ہوتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے یہ cattle ہے یا buffalo ہے young animal کی fat دونوں میں whitish ہوتی ہے اور sheep کے case میں بھی جو fat ہوتی ہے یہ whitish ہوتی ہے مطلب mutton کے اندر تو differentiation کرنا اس بیس پہ difficult ہو جاتا ہے then how can we differentiate وہ depend کرتا ہے پھر وہ animal جو جاؤ آپ گوشت لینے جا ہے اس کی carcass کے اوپر اس کے مطلب وہ جو دستی اور تھائی کی length پہ وہ پھر ایک idea ہم لگاتے ہیں کہ آیا کہ یہ کٹے کا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے یا یہ کیا ہے اچھا یہاں پہ اگرچ ہے ہماری society میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو سور کا گوشت ہوتا ہے سور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ greenish touch میں جاتا ہے greyish touch میں جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا جو گوشت ہے نا یہ آپ بے شک search بھی کر لیں اس کے گوشت سے خاص قسم کی smell آتی ہے جو پشاب سے ملتی جلتی ہے urine kind of the smell from the pork meat pork meat کہتی ہے سور کے گوشت کو تو اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز آخر رہ گئی ہے جو بڑا famous ہے ہمارے لاہور والوں کی ایک symbol بن گئی ہوئی ہے گدا اور گھوڑا اچھا لی جو گھوڑے کا گوشت ہوتا ہے نا وہ bright red to brick colour and to the dark red colour the whole اور اس کی جو fat ہوتی ہے وہ بھی film ہوتی ہے لیکن اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ پل پلا سا ہوتا ہے وہ hard نہیں ہوتا تو یہ جو ڈنکی ہے مطلب جو گدا ہے جس کی ہمارے لوگ یہ بیسی بڑا بدنام ہے اس کی کڑائی کھانے میں فلاں 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 کھول کے آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائیں یہ تو بات ہے based upon the you can see your eye your look your vision یا morphologically آپ کہہ لیں ایک تو یہ مطلب آپ نے دیکھنے اور جب آپ بار بار جائیں گے آپ یہ پیکٹس ہو جائیں گے آپ کو پتہ چل جائیں گے اب یہاں پہ دوسرا میں شیئر کروں کہ آپ مطلب ایک کارکس لٹکا ہوا ہے بھیڑ کا یا بقعی کا how can you differentiate بھیڑ کی جو دم ہوتی ہے وہ broad ہوتی ہے بقعی کی دم چھوٹی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کے کام آئے گی اور یہ چونکہ آپ کی daily routine سے ایک لنک کرتی ہے تو صاف ستھرا اچھا گوشت کھائیں healthy جانوے کا گوشت کھائیں اور خود بھی صحت مند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی صحت مند رہیں اندین چلے ایک نئے ڈی کی ساتھ ہوں تب تک کے لئے اللہ کے لئے